اور ہماجر پردیش کے مکہ منتری مکیش اگنی اوتری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سیدھے ان کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں مکیش جی بہت بہت دکھ کا یہ وشے ہے آج ہم اس موقع پر آپ سے بات کر رہے ہیں لیکن آپ سے ذرا سمجھنا چاہیں گے شملہ میں پہلی بار تو یہ بارش ہونے لیے ہماجر پردیش میں اس بار ایسا کیا ہو گیا کتنی تباہی اپنے ساتھ لے کر آیا ہے یہ موسم دیکھیں پچھلے چار مہینے سے بارش کا بنی ہوئی ہے اور خاص طور پر پچھلے پچاس ساٹھ دن سے تو اس نے اتنا بیانک روپ لے رکھا ہے جس سے کی یہ چاروں طرف تانم مچا ہوا ہے اور لگاتار نقصان ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارچل ہمارچل پردیش کو آٹھ ہزار پروڈ سے زیادہ کا نقصان ہو گیا ہے تین سو سے زیادہ لوگ اس مانسون میں جان گوا چکے ہیں اور پجاس کے آس پاس لوگ الداپتہ ہیں اور آج سارا فوکس جو ہے کانگڑا ڈسٹک پہ ہے کانگڑا میں پانگ ڈیم کا پانی چھوڑنے کی نووت آگے ہی ہے اب پانگ ڈیم میں جب آج پانی چھوڑا تھا تو اس کے بعد وہاں پہ لگ بھگ پاندرہ سو کے آس پاس لوگ پھرس گئے تھے اور ان کا چل رہا ہے ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا جا رہا ہے لگاتار اور بورٹس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد ابھی تک ڈیپٹی کمیشنر کانگڑا سے میری ابھی بات ہوئی تھی تو ساڑھے گیارہ سو لوگوں کو ریسکیو کیا جا چکا ہے ابھی بھی ڈیٹھ دو سو لوگ اور جو ہے باہر نکالنے کا پیاس نگاتار ہو رہا ہے تو ڈیمز جو ہیں جو ہمارے بڑے ریزرورز ہیں چاہے وہ کانگ ڈیم ہے چاہے یہ بھاکا ہے ان کا بھی اب جو میکسیمم لیول تھا کی چودہ سو فیٹ سے اوپر جب پروس کر رہا ہے تو تو اس سے یہ یہ ستھیتیاں کھڑی ہوئی ہیں کیونکہ حالانکہ انہوں نے سمیہ رہتے سوچت کر دیا تھا کہ اب اب جو ہے پانی کھونے کی ستھیتی کو ٹالا نہیں جا ہے میکسیم جو ایک کے کر کے بات کرتے ہم جو تصویر دکھا رہے ہیں کل کے حادثے کی دکھا رہے ہیں میں خود شملہ کا ہوں آپ نے اتنے سالوں تک پترکاری تا بھی کیا اتنے ٹائم سے آپ پولٹکس میں آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا سی ایم صاحب نے کچھ دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ڈرینیز سسٹم پوری طرح سے فیل ہو گیا تو یہ سمجھائیے جو کل کرشنا نگر میں حادثہ ہوا ہے حالانکہ وہ وقت رہتے خالی کرا لیا گیا تھا پھر بھی دو لوگوں کی موتیں کئی لوگ دبے ہوئے ہیں اس میں ایسی جانکاری مل رہی ہے وہ ڈرینیز سسٹم فیل ہو گیا ذرا اس کو اگر آپ سمجھا پائیں مکہ منتری جی نے یہ کہیے بات ابھی سسٹم تو ہترہ سے ہی فیل ہو گیا جو پہاڑوں کے وکاس پہ تو اب نئے سیرے سے چنٹن کرنا پڑے گا اور خاص طور پر پچھلے دو دنوں میں جتنی گھٹنائیں ہوئی ہیں اکیلے دو دنوں میں لگتا ہے ساٹھ سے پینسٹھ پچھلے اٹھالیس ہندے میں ہوئی ہیں خاص طور پر شملا میں جو یہ شماندر کے پاس بادل بھٹا اور اس میں اب تک تیرہ چودہ باڈیز ریکاور ہو چکی ہیں ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے مل ملوے سے باڈیز نکالنے کی اور دوسری طرف کرشنا نگر میں بھی جب جو کنسٹرکشن تھی وہ بے ترپیمی کنسٹرکشن ہوئی اور اس کے بعد جو ہے بیلڈنگ سے ایک کے اوپر ایک ستی ہوئی تھی آنکہ ان کو کھالی کروایا گیا اب پانی نکلنے کو جب کہیں سے جگہ نہیں مل رہی ہے اور پوری طرح یہ لینڈ پوری طرح سیجوریٹ ہو جگی ہے تو کوئی نہ کوئی راستہ وہ نیا نکال رہے ہیں اور اس سے جو ہے جو بیلڈنگوں کے جو بیس ہے وہ سارا ہل گیا اور ایک بیلڈنگ گرتی ہے یا ایک پیڑ گرتا ہے تو اپنے ساتھ وہ تین چار بیلڈنگ کو شدی کرتا ہے ایک پیڑ گرتا ہے تو نیچے کی ساری بیلڈنگ کو وہ دوا دیتا ہے تو لگتار بادل پٹنے سے یا بیلڈنگ کا بیس ہل جانے سے یہ گھٹا ہے گھٹیت ہو رہی ہیں اور پانی کو اپنا راستہ بنا رہا ہے پانی کہیں سے بھی راستہ نکال رہا ہے اور اسی لیے کرشنہ نگر میں تو ساب نظر آ رہا ہے جب آپ نے اس کی تصویریں دیکھیں ہوگی کہ ایک بیلڈنگ ہلی ہے اس نے سارا نیچے تک تبار کر دی ہے ڈرینج تو نشطی طور پر پربابیت ہوئی ہے لیکن بکاس کا ایسا جو موڈل ہی فیل ہو رہا ہے ٹوٹیلٹی میں چونکہ جس دن سے فور لینز بنی ہیں پہاڑوں میں پہلے ٹو لین ہوتی تھی فور لین بنی ہیں فور لینز کا ایک حصہ جو ہے پوری طرح چلا جا رہا ہے ایک سائٹ بچ رہی ہے دوسری سائٹ جا رہی ہے اس کا مطلب جب اس کو فکاس کے لیے چار چار فور لینز کیا گیا تو موٹ اٹھکاؤں نہیں ہو سکا یا اس کے دنگے لگنے تھے ریٹیننگ واپ لگنی تھی وہ نہیں لگ پائی تو اس لیے کلو منالی میں بھی فور لینز پوری طرح تباہ ہو گیا اور پندوں سے لے کے منالی تک تباہ ہے یہاں پہ کالکا شملا والا فور لینز تباہ ہو گیا ہے تو بہت بڑے نقصان جو ہے فور لینز کے ہوئے ہیں راستوں کے ہوئے ہیں ریجز گر گئے ہیں اور اب تو یہی پریاس ہو رہا ہے کہ کسی دنگ سے یہ بارش رکے اور اب جب دھوپ آ رہی ہے تھوڑی سی اس کے پاس بھی جو ہے جیسے جیسے موسن کھل رہا ہے تو کہیں پیڑ گر رہے ہیں کہیں بیلدنگیں گر رہی ہیں اور یہ لگا دار کوشش ہو رہی ہے بکنج جی ذرا آپ سے سمجھنا چاہیں گے دیکھیں چونکہ آپ بھی میں بھی ہمارچل کہوں تو میں ذرا آپ سے سمجھنا چاہوں گا دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم خود ذمہ دار ہیں ٹاؤن پلاننگ آپ نیو شملا کی بات کریں وکاس نگر کی بات کریں میلی کی بات کریں آپ سمر ہل سائٹ کی بات کریں کچھی گھاٹی کی سائٹ کی بات کریں تو شملا میں جس طرح سے کنسٹرکشن ہوا ہے اس پر دھیان نہیں دیا گیا اور ڈرینیڈ سسٹم جس کی بات سی ایم صاحب خود کر رہے ہیں سکھو کر رہے ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں ڈرینیڈ سسٹم فیل ہوا ہے گیارہ ہزار بارہ ہزار کے لیے بنایا گیا تھا شملا انگریزوں نے جب اس کو بسایا تھا اور اب دو لاک سے زیادہ دو لاک پلس پاپیلیشن ہے تو کئی حد تک تو ہم خود بھی ذمہ دار ہیں اس کے لئے دیکھیں پاپیلیشن بھی بڑی ہے اور ساتھ میں جو ہے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے بہت لوگ آتے ہیں ریہ راج دھانی ہے کیپٹل ہے بہت لوگ آتے ہیں چپے چپے پہ لوگوں نے کنسٹریکشن کر دی ہے ہوتلز ہوتلز بنے ہیں مکان بنے ہیں تو لگاتار جو ہے کنسٹریکشن ہوتی رہی آپ پھر یہ پھر سمارٹن کرنے کا دوسمنہ نہیں ہے کہ ہم کس کو دوشار اوپن کرنے کا پریاز کریں جو پچھلی سرکاریں تھیں یا انہوں نے دھیان نہیں دیا لیکن یہ نشجد طور پہ ہے کہ یہاں بھی جرہ سا بھی جمین نظر آتی ہے وہیں پہ کنسٹریکشن ہو جاتی ہے وہیں پہ اور لوگ سیٹ پیکس نہیں چھوڑ رہے ہیں لوگ دینے کے لیے جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں اور کہیں سے سڑکوں کے لیے گلیوں کے لیے راستہ نہیں چھوڑ رہے ہیں کئی جگہ تو ایسا ہے ہلیو وغیرہ کے شیطر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈیڈ باڈی کو باہر نکالنے کی بھی پرابلمز ہو گئی ہیں تو اس لیے لگاتار اب یہ تو جو ہو چکا ہے اب یہ ہے کہ سدھانہ کیسے ہے دلیوں کے کنارے کنسٹریکشن ہوئی ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اور سڑکوں کے کنارے اور فورلین کا جو موڈل آیا ہے سر آپ کی تمام ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہوگی ان کا کیا کہنا ہے کیونکہ میں نے آپ سے پہلا سوال لیے پوچھا تھا کہ بارشیں پہلی بار تو ہو نہیں رہی ہمارچل میں اس بار ایسا کیا ہو گیا کتنی تواہی اپنے ساتھ لے کے آیا یہ موسم دیکھیں تواہی یہ ہے کہ بارش کا پیمانہ بہت پڑا ہے بارش جس دنگ سے ہو رہی ہے ندیاں جتنا اپال لے رہی ہیں ندیاں پلوں کے اوپر سے نکل گئی ہیں اور خاص طور پر بیاس ہوا یہ ستلوج ہوا سپیٹی ہوئی یہ ندیاں جو ہے یہ تو اینگر سے جیسے کہتے ہیں کہ اینگر میں مو کرنے پہ مانے پہ برشوں پرانے بریجز کو لے گے جو کی چالیس چالیس سال سے بریجز بنے ہوئے تھے ریل نائنز بند ہے ہوای پٹیاں بند ہے تو ہر طرف سے جو ہے بس اٹھوں میں بس سے نہیں جا رہی ہیں ہزار کل پرسوں میں ہماری لگوگ چھتی سو روٹ ہم چلاتے ہیں اس میں سے ہمارے تیتی سو روٹ بند ہے تو آپ دادہ لگا سکتے ہیں کہ پورا پردیش ہی جو ہے کٹ گیا ہے ہر ایک نوسے سے تو ابھی تو توہی کا بہت بڑا منجر ہے ٹھیک ہے ڈیمز بنے ہیں ڈیمز سے کچھ نفصان ہوا ہے پیڑ کٹے ہیں پیڑ کٹنے سے نفصان ہوا ہے پور لینز بنی ہے اس سے نفصان ہوا ہے ٹرینز بند ہوئی ہے اس سے نفصان ہوا ہے سکشن بڑے مہمانے پہ ہوئی ہے ہر طرف سے وکاس کے ساتھ ساتھ جو ہے بناش بناش کا موڈل بھی ساتھ میں تیہ ہو گیا تو یہ لگاتار ہے آپ دیکھیں کہ کل کٹرشنہ نگر میں دو لوگ مارے گئے اور اس کے بعد پاگلی میں پانچھے لوگوں کی ڈیپس ہو گئی وہاں پہ بھی بیڑنگ کے اوپر پیڑ گیرا تھا وہاں پہ لوگوں کی ڈیپس ہو گئی سر آخر میں یہ بتا دیجئے سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے پورا کوپریشن آپ کو مل رہا ہے ہیلپ مل رہی ہے جو آپ مانگ رہے ہیں کیونکہ اتنا بڑا نقصان ہے بہت وقت لگے گا واپس سے وہ انفرسٹرکچر کرنا اب جو جان کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو سب سے بڑا نقصان ہے ہی بلکل ایسا ہے کہ گاڑیاں ندیوں میں جا رہی ہیں ہمارے کو جمبا میں ندی میں بیٹھے انہوں نے جان گوا دی پونٹر صاحب میں پانچ لوگوں کی ڈیپس ہو گئی ابھی پراشر مانڈی میں جو ہے وہاں ساتھ لوگ مارے گے سولن کے مملیق میں ابھی ساتھ لوگ مارے گے تو یہ لگاتار ڈیت کا آنکڑا بڑھ رہا ہے کول بڑھ رہا ہے نقصان ہو رہا ہے اور ہم تو لگاتار سینکر کے پاس جا رہے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں اس کو راشتریاں آپ کو خوشید کریں کس بات کا انتظار ہے اس سے بڑی آفدہ تو ہو نہیں سکتی ہر طرف سے تو پردیش جو ہے گھر گیا ہوا ہے اور چھوٹا پردیش ہے ہم جل لگاتاروں سے مان کر رہے ہیں کہ اس کو راشتریاں آپ تا بھوشید کریں ہماری مدد کی جائے نومس کو یہ تہت تو مدد ہر پردیش کو ملتی ہے لیکن ٹھیک ہے مغیش اگنی اوتری بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا انڈیا ٹی وی سے بات کی شکریہ آپ کا